میں نے حدیث پاک آپ کی خدمت میں اطلاعوت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مامن احببہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا کہ جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرتا ہے قیامت کے دن اس کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ یہ دنیا میں محبت کرتا ہے جن کے ساتھ یہ دنیا میں رہتا ہے محبت کرتا ہے تو تو بھی رہے گا ویسے رہنے سے کیا بنتا ہے اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا حدیث پاک میں ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ المرء مامن احببہ اس کا پسمندر کیا ہے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ متساعتو اللہ کے نبی متساعت قیامت کب آئے گی آپ نے فرمایا کہ ما عادت لساعت تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے آج بھی لوگ پوچھتے ہیں نا یسے علیہ السلام کب آئیں گے عزمہ دی کب آئیں گے یہ دجال کے فطرہ کب ہوگا چسکے لینے کیلئے پوچھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما عادت لساعت یہ پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی مگر یہ بتا تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے وہ صحابی نے عجیب جواب دیا ان نے کہا میرے پاس کوئی عمل تو نہیں ہے بس اللہ اللہ کے رسول سے پیار کرتا تو حضور نے فرمایا آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرتا ہے حیرتِ انس فرماتے ہیں کہ تئیس سالہ دورِ نبوت میں اتنا مزہ نہیں آیا جتنا اس جملے کا مزہ ہے جتنا اس کا مزہ ہے ہمیں اتنا کبھی مزہ تو آتا تھا لیکن اس جملے کا جو مزہ ہے ہم بتا نہیں سکتے کیوں اس لیے کہ ان کو یقین ہو گیا ہمیں دنیا میں سب سے جارہ محبت حضور سے ہے تو انشاءاللہ قیامت کے دن حضور کے ساتھ ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ آدمی کی تمنہ یہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات اللہ رب العزت ہمیں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور خالص محبت اتا فرما دے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مرغوبات ہے آپ کی اپنی طبیعت میں بعض چیزیں بہت محبوب ہیں بعض چیزیں انسان کو اقلا محبوب ہوتی ہیں اور بعض طبعا محبوب ہوتی ہیں بعض چیزیں طبعا محبوب ہوتی ہیں اور بعض اقلا محبوب ہوتی ہیں اب مثلا اگر جون یا جولائی کا گرمی کا مہینہ ہو تو دوپیر کو انسان کو طبعی طور میں کیا مربوب ہے șربت ہو کولڈنگ کو ایس کریم اور ٹھنڈا مال کھائیں یہ طبیعت ہے لیکن روزہ اور یہ کھانا پینہ مقابلے پر آ جائے تو طبیعت کہے گی کھالو عقل کہے گی نہیں روزہ رکھ لو عقل روزے کو پسند کرے گی اور طبیعت یہ کھانے پینے کو پسند کرے گی یہ طبیعی محبت ہوتی ہے اور یہ عقلی محبت ہوتی ہے عام طور پر بندائی سمجھتا ہے کہ مجھے رسول اللہ سلم سے شاید محبت کم ہے اس کا پتہ کب چلتا ہے جب عقل اور طبیعت کا مقابلہ پڑ جائے نا تو پھر سمجھ جاتی ہے کہ محبت کیسے زیادہ ہے خدا نخواستہ اگر والد بھی حضور کی شان میں بات کرے تو بیٹا اٹھ جاتا ہے نا ابا سب کو سن سکتا ہوں حضور کے عوارے بعد نہیں سن سکتا اس وقت بندے کو احساس ہوتا ہے کہ اندر جو چھپی محبت سے اب کھل گئی ہے اب اس کا تخاذی آئے تو محبت نے اپنا جوش دکھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بعض چیزیں طبعا محبوب تھی حدیث پاک میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حُبِبَ عِلَيَّ مِن دُنِيَاكُمْ سَلَاسَ مجھے تمہاری جو دنیا ہے اس میں تین چیزیں بہت پسند ہیں اَتِّيبُ وَالنِّسَاءُ وَجُوِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِ فِي السَّلَا یہ تین لفظ بڑے سمجھنے والے ہیں فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا میں سے تین چیزیں بڑی پسند ہیں بلکہ الفاظ پر غور کریں تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے پسند ہے فرمایا حُبِبَ میرے دل میں ان تین چیزوں کی محبت ڈال دی گئی ہے نمبر ایک اَتِّيبُ مجھے خوشبو بہت پسند ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو وَالنِّسَاءُ فرمایا عورت بہت پسند ہے وَجُوِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِ فِي الصَّلَا اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں رکھ دی ہے پہلے چیز کیا فرمایا اَتِّيب مجھے خوشبو بہت پسند ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو کتنی پسند تھی کہ آپ کے مبارک وجود سے بھی خوشبو نکلتی آپ کے مبارک پسینے سے بھی خوشبو نکلتی اور جب آپ قضاء حاجت کیلی تشریف لے جاتے تو آپ کی حاجت سے بھی خوشبو نکلتی اس کے باوجود بھی آپ خوشبو کا استعمال فرماتے صرف یہ کہنا کہ رسول اللہ علیہ وسلم خوشبو لگاتے تھے یہ کافی نہیں ہے خوشبو لگاتے تھے اس کے باوجود پھر دیکھیں کہ کتنی پسند تھی جس سب مبارک سے بھی خوشبو نکلتی ہے پسینہ ہے تو اسے اور خوشبو نکلتی ہے قضاء حاجت کے لیے جائیں تو اور خوشبو بڑھ جاتی ہے اور پھر بھی آپ خوشبو استعمال فرماتے اللہ کے لئے فرماتا ہے مجھے خشبو بہت پسند ہے بہت پسند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے خشبو بہت پسند دوسرا لفظ فرمائے النساء مجھے عورت بہت پسند ہے آج کے دور میں جب یہ جملہ ہو ہر آدمی کے کان کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے نبی نے ایک ایسی بات فرما دی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ ہم جنسیت خواہشات اور سیکس کے گندے محول میں پلتے ہیں گندے محول میں جوان ہوتے ہیں اور ہمارا پورا معاشرہ چونکہ اخلاقیات کے اعتبارسترہ گرا پڑا ہے کہ یہ لفظ زبان نبوہ سے نکلے تو پھر بھی جلدی سے مجھ نہیں آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو عورت کی محبتی اس کا امانہ وہ نہیں ہے جو ہمیں ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم النبی اولا بالمؤمنین من انفصم ازواجہ امہاتہم پیغمبر کی بیوی اگر امت کی ماں ہے تو پیغمبر پوری امت کے باپ ہے تو باپ کو بیٹی سے جو پیار ہوتا ہے وہ ذہن میں رکھ لو تو پھر سمجھائے کہ پیغمبر کو عورت سے محبت کا مطلب کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس دور میں فرما رہے ہیں اس دور کو دیکھو تو پھر سمجھائے یہ اس دور کی بات ہے کہ جب مشرق کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تو زندہ دفن کر دیتے کہ لوگ آرد ترائیں گے فلاں کی بیٹی ہے یہ تانے دیں گے اس دور میں حضور فرماتا ہے مجھے بہت پیاری لگتی ہے یہ مجھے بہت پیاری لگتی ہے یہ مجھے بہت پیاری اور کتنی پیاری اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کے ہاں بچی پیدا ہو اس کی تربیت کرے پھر اس کی شادی کرے تو جنت میں ایسے ہوگا میرے ساتھ جیسے یہ دو انگلی اکٹھی ہیں بتاؤ کتنا مقام دیا ہے جب لوگ عورت کو نحوست کی علامت سمجھتے تھے اس دور میں حضور نے فرمایا کہ جنت اس ماں کے قدموں میں ہے اور یہ نہیں فرمایا کہ نیک ماں کے قدموں میں ہے ماں کے قدموں میں ہے وہ ماں نیک ہو یا ماں بد ہو ماں کے قدموں میں ہے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اب رسول اللہ علیہ وسلم نے کتنی بات سمجھائی ہے جب یہ پسمندر ذہن میں رکھیں گے شفقت والی محبت تو پھر آپ کو یہ وہم نہیں ہوگا کہ اللہ کے نبی کیوں فرماتے ہیں مجھے عورت بہت پسند ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی پسند کا مانا وہ نہیں جو ہمارے ہاں ہیں اگر یہ مانا ہوتا تو بندے کی سمجھ سے والا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جوانی 25 سال کی ہے تو بیوی آپ کے گھر میں 40 سال کی آئی ہے آپ کے گھر میں بیوی 40 سال کی بیوہ عورت سے نکاہ ہو رہے ہیں مطلقہ عورت سے نکاہ ہو رہے ہیں بچوں کی ماں سے نکاہ ہو رہے ہیں یہ نبی ابا سلم تو کیسے نکاہ کرتے ہیں اگر معنی وہ ہوتا جو ہم سمجھتے ہیں پھر رسول اللہ سلم کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بڑی عمر میں امی آشا سے نکاہ کے جن کی عمر بہت تھوڑی ہے اگر اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ تھوڑی عمر ہے تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سردار تو ویسے ہی تھے مدینہ منورہ میں حکومت بن گئی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کتنی دور تک پھیلی ہے اس دور میں کیا کمی تھی باندیوں کی کیا کمی تھی عورتوں کی اللہ کے نبی اشارہ فرما دیتے تو حضور کے جانسار ہر آدمی اپنی بیٹی لے کر حاضر ہو جاتا لیکن حضور کیا محبت کا معنی وہ نہیں جو ہم سمجھیں اس لئے میں وضاحت کرو پسمندر ذہن میں رکھو اور جب نماز کی باری آئی تو آپ نے فرمایا وَجُوَعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِ فِي الصَّلَا میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز کے اندر رکھ دی ہے مجھے نماز سے سکون ملتا ہے آپ سفر میں جا رہے تھے عَدْ بِلَا رَزِيَ اللَّهِ تَعْلَانَ ہو ازان دین لگے فرمایا تو دے ٹھہر جو ذرا ٹھنڈا ہونے دو ٹھہر دو پھر دین لگے فرمایا ٹھنڈا تھوڑے ٹھنڈی کرو زور کی نماز عبرت ٹھنڈا کرو اور عدیث پاک میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال کو فرماتے ہیں نا ازان دو تو آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں ازان دے کر راحت پہنچاؤ ازان دے کر ہمیں راحت پہنچاؤ ازان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر دو بالنساء عورت نمبر تین جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آبو کی ٹھنڈک ہے